صویرہ اور آمیر کا کساں مت دورا کیوں؟ کیوں نہ اٹھاؤں؟ سوچیں جس دن صویرہ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ سب آپ کا رجائہ ہوا کھیل ہے پر آپ نے کیسے اس اماندار انسان کے اوپر الزام لگا کہ اس کو صویرہ کی زندگی سے باہر نکالا تو کیا ہوگا؟ کیا کرے گی وہ آپ کے ساتھ؟ اپنی زبان کو لکا دو تم غصر میں پاگل ہو گئی ہو میں نے سویرہ کو آمیر سے اس لیے دور کیا کیونکہ وہ میری بیٹی کا قابل تھا ہی نہیں سٹو بلنا سٹو بلنا کہاں رہ گیا یہ لڑکا اس نے تو بس بند کر کے رکھ دیا کہاں رہ گئے تھے بیٹی تمہاری بے فکری کی تو داد دینی چاہیے آج تمہاری شادی ہوئی ہے تمہاری بیوی مسلسل کئی گھنٹے سے تمہارا انسار کر رہی ہے میری میری بات تو سننے کیا سنوں منیزے کو میں گھر میں سجانے کے لئے لائیں وہ تمہاری بیوی ہے جتنی جلدی ہو سکے اس رشتے کو قبول کر لو تو ہم سب کے لئے اچھا ہو امی نور کا ایکسرنٹ ہو گیا تھا اس کی امی کی مجھے کال آئی تو میں فوراں لکل گیا ہوا ہسپیٹل کے لئے اور اگر میری باک کے یقین نہیں ہے تو آپ آنٹی سے پوچھیں ٹھیک ہے نور تمہارا بیس فرائن مونی سے تمہاری بیوی ہے تمہاری سمیداری ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے تمہیں پہلے لگتا ہے کہ تم نے تو قسم کھا رکھی اسے دکتے میں کی یہ ایسا خوش نہیں ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں مجھے اس کو بتا کے جانا چاہیے تھا لیکن جب مجھے اس کے ایکسرنٹ کا پتہ لگا تو مجھے خیال نہیں رہا اور میں فوراں نکل گیا وہ بہت غصے میں ہے جاؤ جا کے اپولاجائز کرو اور پوشش کرو کہ آئندہ اسے شرکایت کا موقع نہ ملے پلیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے